جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جس طرح آپ نے بتایا کہ ریونیو کی ٹارگٹس جو ہے وہ اگر ہم نے ایچیف کی ہے یا ہم نے زیادہ جنریٹ کیا ہے تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو ہماری چیف کمیسٹر صاحب کا ویزن تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنا ٹیکس اور اپنے شہریوں کو اتنا آپ گھر بیٹے فیسلیٹیٹ کرے کہ لوگ ٹیکس جمع کر آئے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ ٹیکس ریفارمز بھی لائیں سب سے پہلے اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ہم نے آن لائن سرویسز دی جس طرح سپوز آپ گھر بیٹے گاڑی کی ٹوکن جمع کرا سکتے ہیں ایون آپ گھر بیٹے اپنی گاڑی ریجسٹر کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ریفارمز جو ہے وہ ایون ڈیورنگ کوویٹ جو ہے وہ بڑے ایفیکٹے ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹس بھی پورے ہوتے رہے ہیں ایک تو دو چیزی اس کی تھی پہلے تو ایک یہ ڈر ہوتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں بے نامی گاڑی ریجسٹر ہو گئی کہ ایک اونر کو پتہ ہی نہیں اور اس کے نام گاڑی ریجسٹر ہو گئی اس طرح کی کیسز پہلے ادر ڈسٹکس میں ہوتے بھی رہے ہیں ہم نے یہ کہا کہ وائی نوٹ ہم اس کو بے بائیومیٹرک مسٹ کر دیں اور ٹرانسفر میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہم کیسز لٹیگیشن میں کیسز آ جاتے تھے اونر کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میری گاڑی ٹرانسفر ہوئی اب ہمارے ایک انسپیکٹر صاحب کے پاس آتورٹی ہوتی تھی کہ وہ چیک کرے کہ بھئی بندہ حاضر ہوا ہے وہ لکھ زیدہ کہ آنر اس پریزنٹ اکثر اوقات وہ نہیں ہوتا تھا تو بائیومیٹرک ایک ایسی چیز ہے کہ اس وہ کوئی ڈینای نہیں کر سکتا دوسرا یہ کہ یہ بائیومیٹرک صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے بائیومیٹرک دے دیا یہ ہم نے نادرہ کی پورے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا اب سپوز آپ کہیں آٹ آف سٹی ہے آپ کراچی لاہور ہے آپ نے اپنی گاڑی سیل کر دی تو آپ کا اسلام آدھانی کی ضرورت نہیں ہے ادھر ہی آپ نادرہ کی کسی بھی سہولت میں جا کے اپنا بائیومیٹرک کروائیں اور وہ ہمارے پاس ریال ٹائم میں آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی کانسینٹ اپنی گاڑی کی ٹرانسفر کی دے دی ہے تو یہ ایک ایسی سہولت ہے جس سے عوام جو ہے وہ مستفید ہو رہے اور دوسرا ہمیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جتنی بھی لٹیگیشن اور دو نمبر طریقے سے اگر ٹرانسفر یا ریجسٹریشن ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی اس کے علاوہ اس میں ہمارے ریونیو اس لیے بڑھ گیا کہ اس میں ہم نے ٹو منٹس کا ٹائم رکھ دیا بائیومیٹرک کے ایک سوائری کا وہ اس کے بعد پینلٹی اس پہ ہم نے امپوس کر دیا اب ہر آنر وہ باؤنڈ ہے کہ وہ اپنی گاڑی ویدن ٹو منٹس ٹرانسفر کر آئے تو وہ جو گاڑیا پر اڈے ہماری دیڑھ سو دو سو گاڑیاں ہوتی تھی وہ ساتھ آٹھ سو پہ پر اڈے چلی گئی تو جتنی گاڑیاں زیادہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں آنر اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے ایزی ہے تو ٹریس اوٹ دا آنر اور ریونیو بھی بار بار اس میں آ رہا ہے